اداکارہ نو دھی بڑھانا تو بڑا آسان ہے کیوں کہ اتنا مشہوری جو ہوں دی پیسے آلے نو دھی بڑھانا تو بڑا آسان ہے نا جاہاں دیا جاہاں دیا کیوں جی ہاں جاہاں دیا جاہاں دیا غریب بچی سیدنا صدیق اکبر دا وصال ہویا تے صحابہ اوہ منظر بڑھ گیا مدینہ پاک جو رسول اللہ دنیا تشریف لے گیا پورا مدینہ کو حرام مچ گیا صدیق اکبر دنیا تو چلے گیا ہاں جی ایک بچی نکی جی آئی صدیق اکبر دے دروازے نو پکڑ کے تے رو رہی چھوٹی جی بچی صحابہ کیا تیلو کی پتہ ہے بچی اج کون دنیا تو چلے گئے اور بچی کہہ میں نو نہیں پتہ تسی کے میں رو رہا ہو میں ہاں یتیم جدو تک صدیق زندہ رہے ساڑی بکنیدہ دوت چوندے رہے ساڑی غلط ہے اے تھے میں جس اسلام دی میں گلہ کردہ ہو اسلام اہل ہے میں جس اسلام دی اگلہ کردہ اسلام دے اتے ایک لکھ چوی ازار صحابہ بھی حضور دے در تے آمن تے روٹی اندرو ایک کوئی پاک کیا آئی ہاں جی تے رسول اللہ بلال ناروی اوئی توجہ دیتی جڑی صدیق اکبر نارو دیتی تے نابین صحابی نو بھی حضور انجے بیکیا جو میں اکھانے نو بیکیا اسے عثمانِ غنی امیر ترینن عبد الرحمن بن عوف حضور نے اسے اکھنار عثمانِ غنی نو بیکیا جس اکھنار عقیل انساری نو بیکیا جنہاں دے گھر روٹی بھی کوئی نہیں سا میں اسے اسلام دی گل کرنا ہاں جی میں ہمیشہ اسے اسلام دی گل کرنا میں اسے اسلام دی گل نہیں کردہ کہ پیر دا امیر انگلینڈ تو مرید آوے تھے وہ دا ہور کھانا پکے پاکستانی مرید آوے تھے دار پکے میں اسے اسلام دی گل نہیں کردہ ہاں جی بلکل میں اسے اسلام دی ہمیشہ گل کرنا کہ جس اسلام امامِ حسین فرمان دے میرے اپا جی مولا علی نے میں نو دسیا امامِ حسین فرمان دے میں نو دسیا ایک لکھ چوی ازار صحابہ ارفاتش رسول اللہ کو بیٹھے سن ایک لکھت چوی ازار کسے اکنو میں یہ گمان نہیں گزریا گمان بھی نہیں گزریا گمان ہی تو کوئی پابندی نہیں بندہ سوچتا سگد آنا مولا علی فرمان دے ایک لکھ چوی ازار صحابہ میدان ارفاتش بھی حضور نال بیٹھے مزدلفہ بھی بیٹھے مناہ بھی بیٹھے توافق کعبہ بھی کیتا مدینہ تو چل کے تے حج کرن بھی آئے پھر واپس بھی گئے لا یخصے بجلیسو انہاہدن اکرمو علیہ منو ایک لکھ چوی ازار وچو کسے اکنو قدی گمان بھی نہیں سی گدریا کہ میرے نالو زیادہ حضور ادیوال توجہ کی تھی اے میں اس اسلام دی بات کروں آگے آگے میں ہمیشہ اس اسلام دی گل کی تھی میں قدی بھی نہیں کیا مولوی پیرانہ اسلام کیوں جی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ازارہ رنگام میں اس اسلام دی گل نہیں کی تھی کہ جماعت اسلامی ہے تھی پجابیج اسلام اسلام کرے تے سرادج عمران خان نال مل کے تے پورا نصاب تعلیم بدل دے ہوئے صحابہ تے تذکر بھی کٹ دے ہوئے قرآن دیا اہتاں بھی کٹ دے ہوئے رسول اللہ دی سیرت بھی کٹ دے ہوئے اور ادیویج لکھے ایسی پہلے جڑی ہیں کتاب میں چھپتی ہیں سرادج میں دو دن پہلے گیا تھے انہوں نے پورا کتاب چاہ دیتا ہے میرے کو موجود ہے اتھے جڑے نصاب تعلیم در تباہی کی تھی خود پہلے لکھے ایسی حضور آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جماعت اسلامی تھے عمران خان نے مل کے نصاب کتاب جو ہنے اے لکھیا حضور آخری نبی ہیں اس تو بعد حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا یہ لفظ نکال دیئے وہاں کے لوگوں نے جا کر گھا دونے کہا اسے کیا ہوتا ہے میں کہا اسے بہت کچھ ہوتا ہے اسے بہت کچھ ہوتا ہے کس کے اشاروں پر تم نے یہ لفظ نکال دیا یہ ادھر منصورے میں اسلام 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 سرحاد میں عمران مل کر اسلام کے خلاف میں اسے اسلام کی بات نہیں کرتا جو پجاب میں اور ہو سرحاد میں اور ہو سعودی عرب میں جا کر اور چلے جائے اور اپنے جشن منانے کے لیے عرب و روپے لگا دیے جائے فضل الرحمن اپنے جشن منانے کے لیے اپنی جماعت کا سو سالہ جشن منانا جائز ہو تو نبی کی آمد کا جشن کیوں نہ جائز ہو